موسیقی ہاتھ آپ میں ہوں اہمے دوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل سکس دوامی دیکھنے والوں کو السلام علیکم برحمت اللہ برکاتہ ہوں آج میں موجود ہوں راولپنڈی میں ہمدرد کے مرکز میں اور ہمدرد فانڈیشن اور پیم کے اشتراک سے احساس شخصیت ہماجیت شخصیت عقیم محمد سعید کی بائیسویں ورسی کے حوال سے خصوصی پروگرام منقل کیا جارہا ہے جو ان کے علمی اور طبی خدمات کے اعتراف میں نہ صرف یہ پروگرام ہے بلکہ اس میں بہت سے حکمہ کو ایوارڈ بھی تقسیم کیے جائے گے اس تقریب کا مکمل احوال جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہے اور دیکھتے رہے چینل سکس یا ایوان نبی جو انہا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونزیرا مبشرا ونزیرا وداعیا إلى اللہ بیزنه بیزنه وسراجا منیرا وطن عزیز ایوان نبی جو بدے بختے ہیں انسان ہاں ہاں جھک جاتا ہے اسے در پہ جو کسے مت قادنی ہے یہ حسن جہاں بھلکہ جزاک اللہ محزز حاضرین اکرام اب میں نظامت کے فرائز کے لیے سٹیچ پر دعوت دوں گا محترم نعیم اکرام قریشی رکن شورا حمدرد سینئر براڈکاسٹر پریزیڈنٹ بزم روج عدب جناب محترم نعیم اکرام قریشی اللہ رب العزت کے پاک اور متورک نام و کلام سے اس محفل کا آغاز ہوا میں شکر گزار ہوں قاری عبدالجلیل فاروقی صاحب کا جو ریڈیو پاکستان کے نامور قاری ہے وہ بڑی مصروفیات سے وقت نکال کر آج ہمدرد فانویشن اور فیم کے اس مشترکہ پروگرام میں تشریف لائے صاحب صدر پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی قائد عظم کے حوالے سے ایک ایتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں شہید پاکستان حکیم محمد سعید علی رحمہ کے درینہ ساتھی عقیدت مند اور کئی جہتوں سے ہمدرد شورا کے ساتھ ہمدرد کی ایکٹیوٹیز کے ساتھ آپ منسلک ہیں شہید پاکستان حکیم محمد سعید علی رحمہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اس پاکستان کے لئے قربان کیا سب کچھ اس کے اس کے اپر نشاور کر دیا انہوں نے تو آج ہم طب کے حوالے سے بالخصوص اور دیگر جو ان کی خدمات ہیں ان کے حوالے سے بالعموم خیالات کا اظہار کریں گے سنیں گے ان کی شہادت کے حوالے سے نو جنوری انیس سو بیس کو پیدا ہونے والی یہ عظیم شخصیت جنہیں سترہ اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو شہید کر دیا گیا شہید کرنے والے قاتلوں کا شاید یہ گمان تھا کہ انہیں ہم شہید کر کے یہ چیپٹر کلوز کر دیں گے ایسا نہیں ہوا شہید پاکستان کے کئی مدہ کئی جاننے والے کئی ماننے والے کئی پہچاننے والے ان کے اس عظیم مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں شہید پاکستان حکیم سعید سترہ اداروں کے بایٹ وقت سربرا تھے دو سو کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی پانچ سو سے زائد ان کے ریسرچ آرٹیکلز ہیں کس کس ڈیمنشن پر آپ بات کریں گے تعلیم کے حوالے سے صرف باتیں نہیں کی انہوں نے انہوں نے عملی طور پر کر کے دکھایا سکول ان کے قائم کردہ مدارس ان کے قائم کردہ یونیورسٹی لیول تک ان کی خدمات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اور میں ایک بات ارز کر کے میں مقرر کو بلاؤں گا اگلے مقرر کو کہ انہوں نے لاکھوں مریضوں کا معاینہ کیا لیکن کسی ایک مریض کا بھی معاینہ انہوں نے بے وضوح حالت میں نہیں کیا با وضوح ہو کر وہ اپنے کلینک میں بیٹھتے تھے اپنے مطب میں بیٹھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے شفاہ دیوئی تھی نبض دیکھ کر کبھی انہوں نے مریض کو نہیں ٹوکا کہ بھئی بس کریں بات مجھے سمجھ آگئی جب تک مریض اپنی تمام تر بات تمام تر قیفیت بیان نہیں کر دیتا تھا حکیم صاحب اسے خاموش نہیں کراتے تھے سمائلنگ فیس کے ساتھ مریض کو دیکھنا آدھا علاج ہوتا ہے حکیم صاحب نے ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ مریض جو ہے وہ اس کو تسلی اور تشفی کے ساتھ تمام اس کی بات اس کے مرض کی نویت اور جو تکلیف اسے ہے وہ ضرور سنیں تمام مقررین اکرام اراکین استقبالیہ کمیٹی خواتین و حضرات السلام علیکم آج کا موضوع شہید ہے شہید حکیم محمد سعید صاحب کی طبی اور ملی خطبات کے بارے میں ہے ایک ایسا شخص ہمہ گیر شخصیت کے تمام خوبیوں اور خطبات کو کلیل وقت میں سنویا نہیں جہاں سختا مختصرا کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں شہید پاکستان حکیم محمد سعید صاحب کی طبی اور ملی خطبات حکیم محمد سعید صاحب جیسے نیم اکرم قریشی صاحب نے فرمایا بھی کہ نو جنوری انیس سو بیس کو دیلی میں پیدا ہوئے وہ نہایت نیک نفس، رہن دل، خلوص مند، شہدائی رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم، شہدائی اسلام اور ایک درد مند انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک آلہ درجہ کے مذہب سکولر، ایک نفیس انسان، ایک اچھے مکرر اور رفاہ آمہ کی ترویج و ترقیم پر چاڑ کر حصہ لینے والی کا دعور شخصیت تھے حکیم صاحب ایک نابغہ روزگار شخصیت ہونے کے علاوہ ایک نہایت نستالیگ شخصیت کے مالک تھے وہ سفید لباس کو پسند فرماتے تھے اسی لیے وہ سفید شہرانی، سفید گمیز اور سفید شلوار زیبتان کرتے تھے اس زمن میں فرماتے تھے کہ اس لباس کی وجہ سے میں سیلیکشن کی اجنر وقت کے زیادہ سے بچ جاتا ہوں وہ سادہ زندگی اور شریفانہ طرز عمل کی زندہ تصویر تھے تمام زندگی خود بھی وقت کی قدر کرتے رہے اور دیگر اصحاب کو بھی یہی تلقین کرتے رہے مختصر یہ کہ کردار کی عظمت کو رسوہ نہ کیا ہم نے کردار کی عظمت کو رسوہ نہ کیا ہم نے دھوکے تو بہت کھائے دھوکہ نہ دیا ہم نے شہید حکیم صاحب کے اباؤ اجداء جنانیم طب سے منسلک تھے اپنی ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے شہر دیلی کے ایک مدرسے سے حاصل کی تھی اٹھارہ برس کی عمر میں یونیورسٹری کا انٹرنس ٹیسٹ پاس کیا اور یہ ایک خاص بات ہے کہ یا تو یہ پلانٹ تھا یا دروائز اللہ کی اس طرف سے ایسا ہوا کہ انہوں نے نو جنوی کو ہی پیدا ہوئے اور نو جنوی انیس سوارتالیس کو کراچی میں اپنے مدب کا آغاز فرمایا انیس سوارتیس میں یونیورسٹری اف دیلی میں داخلہ حاصل کیا انیس سوگیالیس میں فارمیسی اور بی ایس میڈیکل کیمیسٹری کی دیگری حاصل کی انیس سو پینتالیس کو انہوں نے یہیں سے آغاز کیا انیس سوارتالیس میں بار ارکے ماوار پر انہوں نے جو مدب شروع کیا تھا اس کے انہوں نے قرائے پر حاصل کیا انیس سو باون میں انٹرہ یونیورسٹری سے پی ایش ڈی کی سندھ آصل کی انیس سو تریپن میں سندھ یونیورسٹری میں بحیثیت اسوسیٹ پروفیسر اف فارمیسی کام کیا لیکن انیس سو تریسٹھ میں استعفہ دے دیا انیس سو پچاسی کو ہندر یونیورسٹری کی بنیاد ڈالی اور بحیثیت پروفیسر اور وائس چانسلر ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھائیں انیس سو ترانوے تا انیس سو چینوے بحیثیت گورنر سندھ اپنی ذمہ داریاں خوش حسنوبی سے نبھائیں اور کوئی سرکاری مراحات حاصل نہ کی حکیم صاحب کے زندگی کا ایک اہم واقعہ آپ کو پیش لے خدمت ہے کہ فیلڈ مارشل ایوب خان مرہوم کے دور میں شدید حکومتی مخالفت کے باوجود ایوب خان سے طبعہ یونانی کو قانونی حیثیت دلوانے میں کا مراب ہوئے جس شخصیت کو میں بلانے جا رہا ہوں یہ آپ سمجھ لیں کہ ان کا یہ آنا ہی بہت بڑی بات ہے وقت نکال کر جنرل حمید گل شہید پاکستان شہید اسلام مجاہد اسلام بہت سی دائمینشن ہے جس میں اتعرف ان کا اور ان کے بیٹے عبداللہ حمید گل سے میں ملتمیش ہوں کہ تشریف لائیں اپنے خیالات کا اضافہ بہت چھوٹے آدمی کو بہت بڑے آدمی کے لئے آپ نے بلالیا میرے خیال میں انتخاب درست نہیں تھا لیکن بہرحال کیونکہ میں ذاتی طور پر الحمدللہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں شہید پاکستان کے ساتھ کچھ وقت گزارا ان سے تربیت حاصل کی سنہری گفتگو سنی اور اپنے والد کو جس انداز میں ان کے ساتھ عقیدت کے طور پر پایا بیٹی صاحب جگواہ ہیں اور میرے والد صاحب جس طرح سے موتکت تھے حکیم صاحب کی باتوں کے چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں ان کو نوٹ کرتے تھے ہم میرے خیال میں میں کیونکہ ایک بالیات کو بہت دل سے اس کا گرویدہ ہوں غیرت جو صفت خدا تعالی ہے بہت غیور شخصیت اتنی غیرت مند کہ اپنی صاحبزادی کو اپنی زندگی میں وہ جو گھر ہے وہ دے دیتے ہیں حیات بٹی صاحب اور ایک چھوٹا سا کمرہ اس میں اپنے لئے مختص کرتے ہیں اپنی ہی بیٹی کو اس کا قرائے ادا کرتے ہیں اپنی زندگی میں کہ نہیں قرائے کے بغیر نہیں رہوں گا کپڑے خود دھوتے تھے شیروانیاں دو سفید ایک رات کو دھونی اور دوسری صبح استری کر کے پہنے باکمال کبھی نہیں بتاتے تھے آپ نے سوروردی صاحب ذکر کیا روزے کا ہمیں پہلی دفعہ پتا چلا بٹی صاحب نے کبھی نہیں بتایا آئے ہمارے گھر پہ کوئی اثر کے وقت تو ظاہرہ چائے وغیرہ کا احتمام کیا تو چائے جب دینے لگے تو چائے سائیڈ پہ رکھ دی لے لی لیکن سائیڈ پہ رکھ دی پی نہیں تھوڑی دیر بعد ہم نے وہ جو بھی لوازمات تھے وہ بھی دیئے وہ بھی پلیٹ میں ڈال لیے کھائے نہیں جنر صاحب نے کہا کہ حکیم صاحب آپ کچھ نہیں لے رہے تو آپ کچھ تو لیں تو حیات بٹی صاحب نے کہیں زبان کھوز دی انہوں نے کہا جی تو روزہ رکھتے تو میرے والد نے کہا بھئی بھئی ہے تو غلط بات ہو گئی ہم سے غلطی ہو گئی تو خیر وہ چیزیں غیرہ ہم نے جو ہے وہ ہٹا لیں انہوں نے بڑا بات میں پتہ چلا کہ حیات بٹی آپ نے کیوں میرے راز جو ہے افشان کر دیا کیا خوبصورت شخصیت اور کردار کا یہ علم کہ پھر وہ روزہ کھلنے کا وقت ہو گیا تو کہا نہیں صرف پانی پیتے ہیں تو وہ میرے والد صاحب نے کہا کہ نمو پانی لے آؤ ہمارا کوئی ملازم تھا نیا تھا والدہ میری بیمار تھیں کینسر تھا ان کو اللہ بخشے ان کو پرسوں ان کی انیس تاریخ کو جو ہے پہلی برسی ہو گئی تو حکیم صاحب کے لئے وہ نمو پانی لے آیا حکیم صاحب نے ایک جو ہے وہ گھونٹ بھرا روزہ کھلا آزان ہوئی ایک گھونٹ لیا اور گلاس سائٹ پہ رکھ دیا میرے والد صاحب نے کہا حکیم صاحب اپنے سارا دن کا روزہ رکھا ہوئے تو کم از کم پورا تو پی لیں انہوں نے پورا پی لیا جب وہ تشریف لے گئے نماز پڑھ کے اسی وقت نماز پڑھی انہوں نے کہیں پہنچنا تھا اور ہمیں سب پتا تھا کہ وقت کے پابند ہیں اور میرے خال میں یہاں جو شورہ حمدرت کے مہمران ہے اور مجھ سمیت سب کو معلوم ہے اور محفل ہو تو معلوم نہیں ہے کیونکہ لوگ ٹائم کے پابند نہیں ہوتے لیکن یہ ساری روایات ڈالی کس نے روایات ڈالنے کے لئے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے تو میں گزارش کہہ رہا تھا کہ ایک گھونٹ بڑا پی کے چلے گئے نماز پڑھ کے جنرل صاحب نے کہا ملازم کو کہ بھئی مجھے بھی نمبو پانی لا دو اس نے نمبو پانی لا کے دے دیا جنرل صاحب نے جو پہلا گھونٹ بڑا تو کہا کہ اوف یہ کیا کر دیا یہ کیا بنایا ہے تم نے پتہ چلا کہ وہ ہمارے گاؤں سے نمبو آئے تھے ان کا رس پورا نکال کے پورا رس جو تھا وہ رکھا ہوا تھا ہم نے اور وہ انہوں نے پورا ہی دے دیا حکیم صاحب کا کمال ہے کیا شرافت ہے اور کیا مہمانداری کے حوالے سے مہمان نوازی کے حوالے سے اخلاقیات کے دوسرے کا مان رکھنے کے لئے دوسرے کی عزت رکھنے کے لئے یہ نہیں بولے کہ مجھے تو پورا آپ نے کانسنٹریٹ پلا دیا روزے سے خالی پیٹ ایک شخصیت وانہ ہم ہوتے تو کہتے ہیں کہ جناب میں کم از کم اپنی بات بتاؤں میں وارن کہتا جی یہ کیا بنائے ہیں لیکن وہ خاموش ہو گئے وہ اتنا اس دن اتنی ان کا مقام اور اتنی عزت بڑھ گئی کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ ان کے گرویدہ ہو رہے اور اس کے بعد پھر مختلف موقعوں کے اوپر گفتگو ہوتی رہی پاکستان کے لئے کچھ کر گزرنا چاہتے تھے اور انہوں نے جو نوجوانوں کے اندر بیداری پیدا کی اور وہ جو بیداری کرنے جا رہے تھے دشمن کو اس کا پتہ چل گیا حکیم صاحب کی ورنہ اور ان کی کون سی کسی کے ساتھ رائیویلری تھی ان کی تو انیس سا چونسٹھ میں جنرل برکی کے ساتھ جو اس ٹائم پہ حالانکہ مارشاللہ تھا جنرل برکی کے ساتھ جب انہوں نے کہا کہ جی طب کے حوالے سے باتیں کی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے اس کے اوپر مخالصت کی زبردست قسم کی اس کے بعد وہ لائم لائٹ میں آ گئے اور اس وقت کے اور پھر بعد میں ان کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا اسی طریقے سے کوہد کے حوالے سے وہ بات ہوئی تو کوہد کے اندر ان کو بقاعدہ طبع اسلامی کا ایوارڈ بھی دیا گیا مقصد یہ ہے کہ کاشغر سے آنے والی اباؤ اجداد پھر پشاور میں بیٹھے کچھ عرصہ پھر ملتان چلے گئے پھر وہاں سے ادھر چلے گئے اور اس طریقے سے پاکستان بننے سے پہلے ہی وقف کر دیا اپنی زندگی بھی وقف کر دیا اپنا سرمایہ بھی وقف کر دیا اپنا صد کچھ اور اب اپنی اولاد کو وقف کر کے پاکستان کے لئے چلے گئے وہ یہ سکھا گئے کہ وہی دیرینہ بیماری وہی بے محکمی دل کی علاج اس کا وہی آب نشات انگیز ہے ساکھی میرا خیال ہے لانگ لیف حکیم صعید صاحب لانگ لیف ہمدرد اور اس سے منسلک اس سوچ سے منسلک لوگ کیونکہ حکیم صاحب کا دوسرا نام پاکستان ہے اور پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے پاکستان پائیں دبا جنابِ صدرِ محترم موزد مہمانانِ گرامی بہواتین و حضرات آج ہم شہیدِ پاکستان کے بائیس وے جومِ شہادت کے موقع پر انہیں خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں شہیدِ پاکستان کی شخصیت کی مختلف جہات ہے وہ ہمہ صفت تھے ہمہ جید تھے اور مختلف حصیات کے مالک تھے وہ سہا تھے سنتکار تھے اہلِ کلم تھے صحافی تھے مصنف تھے مہرِ تعلیم تھے مفقر تھے لیکن ان کی زندگی کا بنیادی میدان ٹپ کا تھا اور ان کا تشاہز ٹبیب کا تھا ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں مختلف احباب اظہارِ خیال فرما رہے ہیں تو میں یہ کوشش کروں گا کہ ان کی زندگی کے میدان یعنی ٹپ کے حوالے سے اپنی گزارشات آپ سے پیش کروں حضراتِ گرامی یہ ایک نقاب تردید حقیقت ہے کہ اگر شہید پاکستان حقیم محمد سعید نہ ہوتے تو آج پاکستان میں ٹپ کا وجود ختم ہو چکا ہوتا اس خطے کے اندر ٹپ کو مناوچ کرنا اسے مقبول بنانا عالمی دارہ اسے اسے تسلیم کرانا انیس سو پینسٹھ کے ایک میں قلیدی کردار ادا کرنا شہید پاکستان کی یہ ایسی خدمات ہیں جنہیں اس کی بناہ پر انہیں مجدد ٹپ قرار دیا جاتا ہے میدان ٹپ کے علاوہ تعلیم اور ثقافت کے میدانوں میں انہوں نے شہر علم و ثقافت مدینہ تالحکمت آباد کیا اور پھر مدینہ تالحکمت کے اندر جامعہ ہمدرد اور اس کے زیر احتمام بے شمار تعلیم ادارے قائم کیے جس کی بناہ پر قوم نے انہیں سرسید وقت کا حطاب دیا شہید پاکستان کو یہ عزاد بھی حاصل ہے کہ انہیں سرسید احمد حان علامہ اقوال قائد عاظم کے بعد قوم کے لیے چوتھ بڑی رول مارڈل شخصیت قرار دیا جاتا ہے ہمدرد کے بنیاد ان کے والد محترم نے رکھی شہید پاکستان ہندوستان کے اندر بڑی خوشحال اور بڑی مطمور زندگی گزار رہے تھے لیکن جب تقسیم ہند کے نتیجے میں پاکستان مارز وجود میں آیا تو انہوں نے پاکستان حجرت کو ترجی دی اس حوالے سے ان کا خود یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ حجرت اس لیے کی کہ وہ چاہتے تھے کہ نو زیادہ مملکت اسلامی پاکستان کی تعمیر میں وہ اپنا کردار ادا کریں صرف یہی نہیں انہوں نے اطبع کو بھی متحد و منظم کیا پاکستان اسوسییشن فاریسٹر میڈیسن کی بنیاد رکھی اور انہیں یہ آزاز حاصل ہوا کہ وہ انیس سو چون سٹھ کے اندر پاکستان سے پہلا غیر سرکاری وفت لے کر چین گئے اور اس کے بعد واپس آئے تو میڈیسن ان چائنہ کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی اور اپنے دورے کی رپورٹ اس وقت کے صدر مملکت ایوبہان کو پیش کی جس کے بعد انیس سو پینسٹھ کے طبیعی ایکٹ کا رستہ ہموار ہوا دنیا پر کے طبیعی وصیتی داروں سے ان کی وبستگی تھی ان کی خدمات جلیلہ پر انہیں بے شمار ملکی اور غیر ملکی ازازات ملے جن میں سویڈن سے ڈاکٹر آف سائنس اور روس سے ابن سینہ ایوارڈ بھی شامل ہیں طب کی سربلندی اور سرفلازی ان کی زندگی کا حاصل میدان تھا حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے ابن سینہ تھے ان کے اور ان کے برادر اکبر حکیم عبدالحمید کی طبیعی تحریک کے لئے مسائی طبیعی تحریک کا ایک ایسا روشن باب ہے کہ جس سے ہماری برے سگیر کی تاریح تب ہمیشہ منور رہے گی اور کوئی مورخ ان دونوں برادران کا نام لیے بغیر برے سگیر کی تاریح تب کو مرتب نہیں کر سکتا اور ان کے تذکرے کو بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا تب و تبہ ہمیشہ ان کے زیرے احسان رہیں گے بہت شکریہ محترم حکیم عبدالرحیم حاشمی رکن مجلس عاملہ ایم بہاول پر کو سٹیج پر آلین کی دعوت دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اکابرین موجود ہیں جن لوگوں نے حکیم صاحب کے ساتھ وقت گزارا حکیم راہدل اسیم صاحب اور دوسرے لوگ موجود ہیں کیونکہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے تو میں زیادہ دیر آپ لوگوں کے درمیان ہائل نہیں رہوں گا کیونکہ حکیم صاحب کی خدمات کے حوالے سے کافی کچھ کہا جا چکا ہے میں صرف اتنا کہوں گا کیا پوچھتے ہو اس کی کہیں کیا کہ وہ کیا تھا کیا پوچھتے ہو اس کی کہیں کیا کہ وہ کیا تھا وہ رشت کے ہنر اہل تبابت کی انا تھا اللہ کریم حکیم صاحب کو ان کا درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کو ان کے عصوہ پر ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق اطاف ہے اب میں دعوت اختاب دوں گا محترمہ طبیبہ طاہرہ بخاری کو جو سیکرٹری پیم پنجاب خواتین ونگ ہے محترمہ طبیبہ طاہرہ بخاری جب انیس سو سنتالیس کو پاکستان وجود میں آیا تو شہید ملت نے اپنے وسیع و عریض کا روبار کو چھوڑ کر ہجرت کو ترجی تھی آپ نے نامسائد حالات میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا اور بلکل خالی ہاتھ پاکستان آئے اور کراچی کو اپنا مسکن بنایا اپنی میند جد و جہد دیسی دواسازی کے میار سے ایک ایسا عدارہ بنایا جو کہ دور حاضر کا سب سے بڑا عدارہ ثابت ہوا اور اپنا کروڑوں کھربوں کمانے والا یہ عدارہ آپ نے وقف پاکستان کر کے ایک سچے اور کھرے محبے وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت پیش کیا آپ نے پچاس لاکھ کے لگ بھگ مریضوں کا مفت علاج کیا آپ کو روڑوں لوگوں کو مفت مشورے دیتے آپ نے نونہ حال نے پاکستان کی تربیت کے لیے دن رات کام کیا اور بتایا کہ کسی بھی قوم کی ترقی میں اس کے بچوں کا اہم ترین کردار ہوا کرتا ہے اور یہی بچے آنے والے وقت میں ایسی شخصیت بنا کرتے ہیں جو اس قوم کی باغ و دوڑ کو سمالتے ہیں حکیم محمد سعید ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی شخصیت کے بلبوتے پہ اپنی محنت کے بلبوتے پہ اپنا نام دنیا میں بنایا کوئی سفارش کوئی اپنے والد صاحب کی کسی چیز کو بروے کار انہوں نے نہیں لیا یہی بات تھی کہ ایک خالی آتھ اس پاکستان میں آنے والا شخص آج کئی لاکھوں کروڑوں کے روزگار کا ذریعہ بھی بنا کتنے لوگوں کو اپنا شعور بکشا کتنے لوگوں میں وہ جذبہ ڈالا جو کہ ان کی شخصیت کا حصہ تھا آپ کے جانے کے بعد آپ کی تیار کردہ شخصیات آج بھی لوگوں کے لیے ایک رول مارڈل کی حیثیت رکھتی ہیں اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا شکریہ تیرے آنے سے رونک تو بڑھی ورنہ یہ محفل جذبات ادھوری رہتی پروفیسر حکیم عمران لوتی صاحب پرنسپل اجمل طبیعہ کالج راولپنڈی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو اجمل طبیعہ کالج ہے یہ کسی زمانے میں آریا محلے میں ایک ندیم کالونی ہے وہاں ہوا کرتا تھا تو آریا محلے کی اس ندیم کالونی میں اب بھی صورتحال ہے کہ جیسی بارش ہوتی ہے تو پنڈی میں سب سے پہلے پانی وہیں آکے جمع ہو جاتا ہے تو چونکہ وہاں کالج تھا یہ سیونٹی نائن یا ایٹی کی بات ہے کہ بارشیں ہوئی اور شدید بارشیں ہوئی اور پورا کالج ڈوب گیا ایسے موقع پہ کانسل کی طرف سے جو اس وقت برسر اقتدار تھے لوگوں میں سے کچھ نے وہاں پہ فوری طور پہ انسپیکشن کی اور ایک لیٹر جاری کر دیا کہ کیوں نہ آپ کے کالج کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے آپ کی بلڈنگ چھیک نہیں ہے وہ اس طرح تو میرے والد صاحب اسی کے نتیجے میں میرے دادا کی دکھ ہوئی پھر میرے والد صاحب کے پاس آیا انہوں نے وہ بلڈنگ شفٹ کی اور شفٹ کرنے کے بعد انہوں نے کوشش کی حکیم صاحب سے ملاقات کرنے کی یہاں پر اس وقت مینیجر ہوتے تھے ستار صاحب وہ ان کے دوست تھے تو ستار صاحب نے یہ میرے والد صاحب کو کہا کہ حکیم صاحب رات کو ائرپورٹ پر آئیں گے میں اس وقت آپ سے ملا سکتا ہوں تو میرے والد صاحب فرماتے ہیں میں رات کو ائرپورٹ چلا گیا حکیم صاحب تشریف لائے وہ فرماتے ہیں کہ میری اور حکیم صاحب کی کبھی زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی تھی لیکن انہوں نے مجھے دیکھتے ہی مجھ سے دو سوال کیے آپ حکیم صاحب کے بیٹے ہیں حکیم صاحب سے مراد میرے دادہ احسانو لکلو دی تو میرے والد صاحب نے فرمایا جی حکیم صاحب نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے بلڈنگ چینج کر لیا تو میرے والد نے پھر کہا کہ ہاں جی میں نے چینج کر لیا تو انہوں نے کہا آپ اس کو کانٹینیو کریں وہ جو نوٹس ہے وہ واپس آ جائے گا اور آپ اس کو بہتر طریقے سے چلانے کی کوشش کریں اُس دن سے لے کے آج تک ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کالیج کا میار بہتر سے بہتر ہو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے کچھ مسائل ہیں حکیم صاحب نے جیسے فرمایا پھر ایک اور چیز آپ کو ارز کرتا چلوں اکتیس اکتوبر انیس سو اٹھانوے کو میری شادی تھی اس کا کارڈ ہم نے حکیم صاحب کو دیا بات تھا لیکن قاتلوں نے ظالموں نے وہ موقع مجھے نہیں دیا کہ وہ میری شادی میں تشریف لاتے انہوں نے مجھ سے کہا تھا میں وعدہ نہیں کرتا لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی شادی میں آؤں لیکن اس سے اکتیس اکتوبر سے چند دن کب یہ شہادت کا واقعہ پیش آیا جیسے کہ عبداللہ صاحب بھی کہہ کے گئے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئے تھا کہ کیوں حکیم صاحب کوئی شہید کیا گیا آج جو عبداللہ صاحب نے گئی تو مجھے بات ساری سمجھ آگی کہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کو یہ سمجھ آگی تھی کہ ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو پاکستان کو اتفاق و اتحاد سے اور اس میں علم کی روشنی پھیلا رہا ہے تو اس کا راشتہ رکھنے کے لیے یہ قدم کی ہے انہوں نے اٹھایا میں صدارتی خطاب کے لیے ڈاکٹر ریاض احمد صاحب شورہ احمدرد کے رکن بھی ہیں حکیم صاحب کے دیرینہ ساتھی بھی ہیں پچاس سے زائد کتابوں کے مصنف قائد عظم پر آپ کی اتھارٹی آج کی صدارتی گفتگو کے لیے پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد میں سب سے پہلے تو منتظمین کا شکریہ دا کرنا میرا فرض بنتا ہے کہ یہ احمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے احمدرد مکرالپنڈی میں یہ محفل منقض ہوئی ہے اور پاکستان ایسسویشن فار ایسٹرن میڈیسن کے زیر احتمام اور بڑی ہی محنت اور کابج کے ساتھ یہ جو کوٹو آر کے علاقہ ہے جیلوں کا ڈسٹرک مجھے جو بتایا گیا ہے کہ تمام حکیموں کو اکٹھا کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور پھر آپ جو سارے پارٹسیپنٹ ہیں ہمارے دوست رحیم بیار خان سے دوست تشریف لائے ہیں اور دوستے تو یہ میرے لئے بڑی انکریزنگ بات ہے کہ حکیم صاحب کے ساتھ آپ کی جبالحانہ محبت کا اظہار ہے اور یہی چیزیں ہیں انسان جو ہے وہ محبت سے دوستے ساتھ پہ جانا جاتا ہے اور وہ کائنات کی تخلیق کی اللہ تعالیٰ کی محبت سے شروع ہوتی ہے میرا تو یہ ایمان ہے اور وہ اللہ کی محبت حبیب پاک حضور محمد مصطفیٰ سے ہے اور ان کیلئے تمام جہان کو تخلیق کر دیا ہے اور پھر جو شخص ان سے محبت کرتا ہے وہ ہی دنیا میں آلہ و عرفہ ہو جاتا ہے اور آج ہی شخصیت کی ہم ذکر کرتے ہیں وہ بھی یہ ناوہ روزگار شخصیت تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے والی شخصیت اور یہی طرح امتیاز ہوتا ہے ہماری جو آلوی مسلمی کے اندر جو ارلی فاؤنڈرز ہیں اس میں بھی حکیم اجمل خان کا نام سر فرستات ہے حکیم اجمل خان وہ اس نے کئی سیشن پر زائد کیے ہیں اور وہ جو ٹوئنٹیز تک لوگ انہوں نے پھر جو بعد اللہ کو پیار ہو گئے ہیں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حکیم صاحب نے یہ جو انڈو پاک ساب کانٹینٹ کے اندر انگریز کہانے کے بعد اس کی اہمیت ختم ہوئی لیکن یہ شخصیات ہیں کہ ہی مجمل جیسی شخصیات ہیں اور حکیم صحیح صاحب کے والے صاحب اور ان کے خاندان کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو زندہ اور جعوید رکھا ہے اور پاکستان میں تو خاص طور پر آپ نے بالکل صحیح ٹیبیوٹ پیش کیا ہے میں کسی کو دھرانا نہیں چاہتا ہوں مجیسی سید میں نے اس کو پریز کرنا ہے آپ نے جو کچھ کہا ہے کہ بہترین انداز میں آپ نے اس کو پیش کیا ہے کہ ایوب خان کے ٹائم میں انہوں نے اس کو منوایا اس کو لیگل سٹیٹس دیا اور پھر آپ کے قانون آئین اور لا کے اندر جو ہے یہ ایک اس کا حیثیت لوائی ہے اور پھر اسی بیش پر سپیکرز نے ہزار بھی کیا ہے یونیورسٹیز میں یہ سبجیکٹ بڑھایا جاتا ہے اور پھر اور یہ ملک کے کونے کونے میں ایک بائیزت اور مزز پیشہ تصور کر جاتا ہے اس لیے میری دعا ہے حکیم صاحب یہ آخرت میں ان کے مقامات بلند بہتے بکشی شکریہ تو ہیں ان کے مقامات بلند کریں میں اب عبد الرحیم حاشمی صاحب کو دعا کی درخواست کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ربنا اغفر لنا ولی اخواننا اللہزین سبکونا بالایمان ولا تجالفی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا روف الرحیم ربنا ہمہما کما ربنا یعنی صغیرہ ربی نیل امان ذلت علیہ من خیر الفقیر یا اللہ ہم لوگ تیرے ایک نیک بندے تیرے ایک محبوب بندے کی یاد میں یہاں ہی کٹھے ہوئے یا اللہ کریم ان کی تمام آمال حسنہ کو قبول و منظور فرما ان کے لگائے ہوئے تمام پودے جو مختلف صورتوں میں موجود ہیں ان کے ادارے ہیں یا اللہ ان کو نندگنی راچنگنی ترقی عطا فرما یا اللہ حکیم صاحب پاکستان کے لئے پوری زندگی فکر مند رہے نوجوانوں کے مستقبل کے لئے فکر مند رہے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما حکیم صاحب کے خاندان کو بڑھا پھلا پھلا ان کے ادارے میں کام کرنے والے مخلص لوگوں کے ایمان میں پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ العالمین ہمیں دنیا میں بھی راحت نصیب فرما اور مرنے کے بعد بھی راحت والی زندگی نصیب فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت رصیب فرما جن شرور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہمیں پناہ عطا فرما یا اللہ العالمین رحمت فرما کرم فرما سبحان ربکہ رب العزتی اما یسیفون و سلام علی المرسلین میں حکیم بشیر بھیروی صاحب سے ملتمیس ہوں کہ تشریف لائیں وارڈ آف تھانکس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوگوں کلم تیرے ہیں پاکستان اسوٹیشن فارنسٹر میڈیسن تمام دوستوں کا بہت شکریہ بلکسوس ہمدرد فانڈیشن اور پیم کی چیف پیٹرن مہتمہ سادیہ راشد جنہوں نے حکیم محمد سعید کے مشن کو جاری رکھا ہوا ہے میں سب تو انہوں نے کما حق کا ہو اپنا حق ادا کر رہی ہیں اس بعد مرضی صدر جناب حکیم عبدالحنان صاحب جو پیم کے مرضی صدر ہیں انہوں نے بھی حکیم سعید کے مشن کو ان کے وین کو اور پیم کو مرزم رکھا ہوا ہے ان کے بھی شکر گزار ہیں اس کے بعد یہاں پہ آج بہت اچھی کمپیریں کی حکیم امین امجد صاحب نے اور نائم قریشی صاحب ان کے شکر گزار ہیں اور باقی جتنی انتظامیوں نے مل کر یہ سارا پروگرام کا ہم یاد کیا ان کا ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں بہت شکریہ آج کا یہ فنکشن جو ہے وہ حکیم شہید حکیم محمد صاحب کی طبی اور ملی خدمات کے بارے میں تھا اور جو میری صدارت میں منقد ہوا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے اور اس میں ملک کے مختلف علاقوں سے تقریباً چار سو حکیموں نے سا لیا اور اس میں کوئی دس بیس بیس ایک خواتین حکیم اتبابی تھی اور یہ بڑی بات بہت بڑی اہم بات ہے کہ حکمت کے شعبے میں اتنا بڑا یہ جو سمیلار ہے یہ حالی ہے جو دس بارہ سال بیس سال کی تاریخ ہے یہ پہلی دوائے سے منعقت ہوا ہے اور اس کا ازاد حمدد مرکز راول پنڈی کو جاتا ہے آپ ڈاکٹر بھی ہیں پروفیسر بھی ہیں رسرچر بھی ہیں تو یہ فرمائیے گا کبلہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ طب میں بڑے بڑے نام ہیں لیکن آج طب کو وہ عروج اصل نہیں ہے جو اس کو اصل ہونا چاہیے تھا تو اس کی وجہ تصمیہ کیا ہے کیوں طب کو وہ مقام عروج نہیں ملا جس کی توقع کی جا رہی تھا وہ اس لیے ہے کہ طب کے میدان میں جو رسرچز ہونی چاہیے تھا حکیم صحیح صاحب نے شروع کیا ہے آج سے ساٹھ سال پہلے انہوں نے شروع شروع کیا تھا اس طرح کی رسرچز جو ہیں یہ تین چار سو سال پہلے شروع ہونی چاہیے تھے جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اوائل دور میں ہماری سچے لیبارٹیج تھی اور اس میں پڑھوے جیسے میں نے آپ بتایا البیرونی ابن سینہ جیسے حکیم پیدا ہوئے ان کی اپنی لیبارٹیج تھی ان میں خون ٹیسٹ ہوتا تھا ہر چیز بلگم ٹیسٹ ہوتی تھی تو وہ رواج مسلمانوں میں وہ کم ہو گیا اور یورپ میں آگے پڑھ گیا اس لیے وہ پھر ہوتے ہوتے کم ہوا ہے تو اس لیے اس کو احیاء کے لیے حکیم صحیح صاحب کو بڑا کام ہے اور ابھی بھی اور بڑا کام بھی اس میں باقی ہے لیکن لاکرہ حکیم صاحب جیسے جو یہ ادارے آگے بڑھیں گے تو یہ کام بھی پوری ہو جائے گی آپ کا سوال بلکہ صحیح ہے جیس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے معروف طبیبہ طائرہ بخاری صاحبہ ان سے گفتگوبر اسران مالکم اسلام کیسی آپ اللہ کا شکر یہ آج کے ایونٹ کے حوالے سے کیا کہیں گی آج کا دن جو ہے آپ اس کو کس تناظر پر دیکھ رہی ہیں شہید محمد صحیح صاحب کا دن دیکھیں حکیم محمد صحیح صاحب کی جو قربانیاں ہیں جو جس طرح کہ انہوں نے علمی عدبی اور سیاحتی اور پاکستان کے لیے جو انہوں نے دی ہیں تحقیق ہے ان کی اور خدمات ہیں ان کو تو کسی صورت بھی پسے پشت نہیں ڈالا جا سکتا اور انہی کی روشمی میں ہم لوگوں کو اتنا شعور ملا ہے کہ ہم لوگوں کو آگے بڑھنے کا جذبہ ہوا ہے بلوس اس وطن کی خدمت کرنے کا جذبہ ملا ہے اور ہمیں یہ آگے ہی آئی ہے کہ کسی بھی حکیم کو مریض اور مطب سے آگے بھی کچھ کرنا ہے اپنی شخصیت کے حوالے سے اپنی علمی حیثیت سے اپنے وطن کی خدمت کی حیثیت سے ہمیں ابھی ہم پر بہت زیمہ داریاں آئی دوتی ہیں لالچ و تمہ کے بغیر ہمیں اپنے وطن کی خدمت کرنی ہے سر جی کیا کہیں گے آج کے ایونٹ کے حوالے سے اور کیونکہ بہت سی باتیں ہوگی ہیں لیکن آپ اس کا لبے لباب کیا ہے آج کے ایونٹ دیکھیں جی آج کے جو ایونٹ ہے وہ حکیم سعید صاحب کی شہادت کے سلسلے میں منائے جا رہا ہے اور حکیم سعید صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ بلکل غیر متنازع ہیں جو پاکستان کی چند ایسی شخصیات میں جن کا شمار ہوتا ہے کہ ہر آدمی جن کو عزت اور اعترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ اگر آپ کتاب کوئی لکھنا شروع کریں تو کتاب بھرجے گی لیکن ان کی خدمات ختم نہیں ہوگی یہ وہ شخصیت ہے جو پاکستان میں جس کی وجہ سے طب روشناس ہے شاید پاکستان میں لوگ حکیم کو یا طبیعہ کالیج کو یا طب کے کورس کو نہ جانتے ہوں لیکن وہ حکیم سعید کو ضرور جانتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ معروف طبیب اور پیم کے نائب صدر جناب حکیم بشیر بیروی صاحب موجود ہے السلام علیکم آپ نے چونکہ پاکستان کی نمائندگی کیا طب کے حوالے سے تو کیا وجہ ہے کہ حکیم سعید صاحب کی جو خدمات ہیں ان کی دنیا مطرف تو ہے لیکن وہ مقام طب کو نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا حکومتیں اس طرح سے سپورٹ نہیں کرتی کیا یہ بات درست ہے دیکھیں ایک تو کہت اور اجالی ہے جس طرح باقی شعبہ زندگی کے حالات ہیں اسی طرح طبیبہ یونانی کو ہر دور میں نظر انداز کیا گیا ہے حکومت اگر خود دلچسپی لے طبیبہ کالجیت کی گرانڈ میں اضافہ کرے اور سرچ کے لیے خود اس پر سرمایہ کاری کرے اور جو طبیب اپنے اپنے جس شعبہ میں محارت رکھتے ہیں ان کے اوصلہ افضائی کی جائے تو میں یہ سمتہ ہوں کہ یہ شعبہ جو مزید پروان پر چڑھ سکتا ہے اور قومی مسلسیت حل کرنے میں حکیم اپنا نمائع کردار ادا کر سکتے ہیں اس وقت ہم آج ساتھ موجود ہے معروف طبیب حکیم راحت نصیم صاحب السلام علیکم سر آج کی ایونٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں آج کا جو ایونٹ تھا یہ طبیبہ یونانی کے مجدد جس نے اس دور کے اندر طبیبہ یونانی کا حیاء کیا اور طب کو دوبارہ زندہ کیا نہ صرف زندہ کیا بلکہ پوری دنیا میں طب کا مقدمہ پچایا اور وہ شخصیت کا نام ہے شہید پاکستان حکیم امت صاحب آج ان کی بائیسویں برسی کے حوالے سے ان کو خراج اقیدت تھا چونکہ وہ طب کے موسن ہے طب کے موسن ہے انہوں نے طب کو زندہ کیا تو آج ہم چاہتے تھے کہ ان کو خراج اقیدت پیش کریں ان کے کارہائے نمائع تب تک پہنچیں تاکہ ہم ان کو اپنی سظیم شخصیت کو اپنے پوری طرح خراج اقیدت پیش کر سکیں آپ پیم کے سینئر نائب صدر ہوئی ہیں تو کیا کہیں گے آپ کا منشور جو ہے آنے والا طب کے الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں یہ بات درست ہے جی ہاں نیشنل کانسل فرطیب جو ہے نا اس کے ہر پانچ سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اب چونکہ اس کا ٹنیور ختم ہو چکا ہے اب حکومت کسی بھی وقت اس کے الیکشنوں کا اعلان کر سکتی ہے شہید عقیب محمد سعید کی علمی، طبی، سیاسی اور ملی خدمات سے نہ سی پاکستان بلکہ دنیا بر اس کی مطرف ہے زورت اس عمر کی ہے نوجوان نسل میں ان کی تعلیمات کو عام کیا جائے کیمرامین توئی چودری کے ساتھ احمد ہوشی چینل سکس اسلام آباد